نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سے بات کریں گے یوں پی بجلی فری مافی ہو جنانکہ دوستو بھی تر آپ نے اگر بجلی بیل کو جمع کیا ہے پھر کبھی بھی آپ نے بجلی بیل کو جمع کیا ہے تو آپ کیسے پتہ لگا پاؤ گے اپنے موائل فون سے کی وہ بجلی بیل کب جمع ہوا ہے کتنا بجلی بیل جمع ہوا کس ڈیٹ کو جمع ہوا ہے دوستو آپ نے موائل فون سے چیک کر پاؤ گے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا بینہ اکاؤنٹ ٹمبر کے ب بھی چیک کر پاؤ گئے دوستو اگر بجلی بیل کو دوستو کبھی بھی آپ نے جمع کیا ہے تو یہ کوچنو چیک کر لیں کتنا بجلی بیل جمع ہوا چلیے سرو کرتے ہیں دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا بجلی بیل چیک کرنے یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو آپ سے ملے لیا گا پہلا ہے بیالکم ٹو اتردیس پاور کرنسل لیمٹیڈ گورنمنٹ آف اسی پر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو بھی اوفیسل بیف سائٹ ہے وہ کھل کے آ جائے گی اس پریکار دیکھیں اس کے بعد نیچے کے لیے آپ کو اسکول کرنا پڑے گا اسکول کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں اس پریکار پیج آ جائے گا بیل؟ Gäolnریٹ واقع میں چھلے آنا ہے اور یہاں سے اگر آپ گاؤں کےिر سا بلونگ کرتے ہو تو ورل پہ کلک کرنا اگر آپ شہید بدان کرتے ہو تو اربان پہ کلک کرنا ہے چیزنے میں رورل پہ کلک کرتا ہوں کیلک hinter کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس پریکار پیج آ جائے گا یہاں پر آپ کو ویل بھگوٹان دیکھیں ویل بھگوٹان دیکھیں یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا اب یہاں پہ اس پرکار پیج آجے گا یہاں پہ دوستوں ایک ایک آنٹ ٹمبر مانگا جا رہا ہے کہ اپنے ڈال کا سمبیٹ کرنا پڑے گا پہلے دوستوں میں ایک آنٹ ٹمبر کے تھوڑوں کو دھانے والا ایک آنٹ ٹمبر کا طریقہ ہے دوسرا بینہ آنٹ ٹمبر کے بھی چیک کر سکتے وہ کہہ طریقہ ہے ببادیوں ہوتا ہوں کا پہلے اگر آنٹ ٹمبر ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ آنٹ ٹمبر دینا ہے جسے ہم لوگ کانکسن نمبر بولتے ہیں اس کیپچے کو اس باکس میں دینا ہے اور یہاں پہ سمبیٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے دوستوں اس پرکار پیج آجے گا دیکھیں یہاں پہ سارا کچھ آپ کو ملے بل وغیرہ بھی کتنا ہے بھو بھی دیکھ سکتے ہو اب کتنا بجلی بل جمع ہو اس کے لئے بیو پرنٹ ٹرسیپٹ کا ایک آپس ملے گا یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا اور کلک نہیں کے بعد یہاں پر دوستوں سارا بل آجے گا دیکھئے میں نے پندرہ جولائے دو یار بائیس کو دوستوں بل جمع کیا تھا چار ورکہ چھتے منٹ پہ جو دوستوں ابھی تک پندرہ تاریخ تک جو بھی یہ پھر ہی ماں پھر جنہ کی ڈیٹ چل لیتے جسے ہم لوگ اکمہ سے سماندھ رہے جنہ کا بولتے ہیں اس کا تجازہ اگر آپ بجلی بل کو جمع کرتے تو جو بھی آپ کا بیاج بغیرہ بجلی بل میں لگا ہوتا ہے وہ ماف ہو جاتا ہے اگر آپ اس سمیں جماع کرو گے تو یہاں پر آپ کو سارا بل دینا پڑے گا تو میں نے اس سمیں جماع کیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بل کی دونہ جماع کیا یہاں پہ دیکھیں سیس سو گیارہ روپے تھا اور دھنراز میں نے جماع کی تھی پائن سٹھ سو اکتی سو پہ تراثی سو اکتی سو پہ دینا پڑا بانگی کا بل تھا میرا معاف ہو چکا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹ کے اویار مجھے سترہ سو اسی روپے چھوٹ ہوا تھا جو اوٹس کے پنجنگل پہ مجھے چھوٹ ملی تھی دوستوں تو یہ کر سکتے ہو دوستوں کب نے بل جمع کیا کتنا معاف ہوا تھا وہ یہاں سے آپ دیکھ پاؤ گے اور کبھی بھی کتنا بھی جمع کیا ہوگا سارا بل یہاں پہ دوستوں آج آئے گا تو یہاں سے آپ ایک بار ضرور چیک کر لیں اب دوسروں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ دوستوں یہاں پہ یہ ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو انیس باردہ کا نمبر ہے مطلب بجلی بل کا یہاں پہ لکھائی ہے اس نمبر کو یہاں سے جانا ہے ڈائلر میں اور ہاں پہ ایک بات کریں گے بجلی بل کے ہیں ان سے آپ کو کہنا ہے کہ مجھے بجلی بل چیک کرنا یا پھر میں لگ کتنا جمع ہوا ہے ان سے کہنا یہ ہے اب وہاں پر بولو ایکاؤنٹ نمبر کے پہنچیں گے تو آپ کو ایکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو کرنا کیا پڑے گا جو بھی آپ کے گھر پر میٹر لگا ہے دوستو بجلی بل کا اس میں آپ کا چھت جریٹ کا میٹر نمبر لکھا ہوگا اس میٹر نمبر کو ان کو بتانا ہے اور جیسے میٹر نمبر بتاؤ گے تو وہاں پر پوری انفرمنسن وہ آپ کو بتائیں گے اور کتنا بجلی بل آپ کا بقایا ہے کتنا بل آپ کا مطلب جمع ہوا ہے وہاں سے پت چلی جائے گا میں نے وہاں سے بھی دوستو پتا کیا تھا تو دونوں طریقے ہیں لگوا مطلب سیمپل طریقہ دونوں ہیں دونوں طریقے سے آپ چیک کر پاؤ گے اور اکاؤنٹ نمبر بہاں سے بھی دوستو آپ کو مل جائے گا دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوا یہی دو طریقے ہیں دو طریقے سے آپ جلی بل کو چیک کر سکتے ہو کتنا جمع ہوا کس ڈیٹ کو جمع ہوا ہے اور کسی پرکار کی بلے میں دکت بغیر آ رہی تو آپ وہاں پر سکایت بھی کر سکت تلیت کو سوم کریں